موسیقی 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 رومانی حلوہ موسیقی امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفز و امان میں رکھیں آج میں لے جا رہا ہوں آپ کو شیخزہت فیسٹیویل ابودعبی موسیقی موسیقی ہم پہنچ رہے ہیں شیکزیل فیسٹیول آپ سے وہاں چل کے بادشت ہوتی ہے رستے میں آج میں نے کہا آپ تھوڑا سا موسم دکھاؤں کافی زبدست دھوپ نکلی ہوئی ہے موسم بہت خوبصورت ہے ابو دیبی کا ہلکے ہلکے ہوایں چاہ رہی ہیں میرے خیال میں یہ ایسا موسم پورا سال رہے تو کیا ہی بات ہے ایسے اس طرح کی ڈرائیو میں سنسیٹ کا منظر بہت ہی کم نظر آتا ہے کیونکہ نورمالی جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ایدگید بیلڈنگز ہوتی ہیں یہ کافی اوپن ایر ہے تو اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کر کے ایدگید کا ماحول بھی بہت خوبصورت ہے فلیگز لگائے ہوئے ہیں فلاورز ہیں میرے خیال میں یہ سٹارٹ ہو گئے کیونکہ اس کی مجھے بانڈری نظر آ رہی ہے یہ سب فیسٹیول میرے لیے بھی یہ اتنا ہی زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سرپرائزنگ ہے اتنا آپ کے لیے کیونکہ میں بھی فیسٹ ٹیم جا رہا ہوں یہاں دیکھنے تو مل کر دیکھتے ہیں میں پہنچ کے ہوں ابھی میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی ہے تو یہ مجھے ایک سیکل رکشن نظر آیا اور یہ چارج کرتے ہیں پانچ درم اور میں بالکل آپ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ باہر سے اس کا سارا تو یہ بگی بھی ہے اگر آپ اس میں بیٹھنا چاہیں تو اس میں بیٹھ سکتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی سے یہاں انہوں نے دیا ہوا ہے ساری ڈیٹیلز ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فلیگز ہی فلیگز ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا غلط فہمی تھی مجھے کہ یہ شاید یہ نیشنل ڈے کی وجہ سے ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہ اتارنا بھول گئے پر نہیں انہوں نے شیخ زہد کے پیار میں اس کے لب میں یہ سارے سے جائے ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت بات ہے یہ آپ دیکھیں ذرا بہت خوبصورت ہے باہر سے بہت نیٹ ان کلین ہے انٹی ٹکٹ میں نے پہلے آن لین خرید لی تھی اگر آپ آن لین بائی کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایزی رہے گا تھوڑی دیر میں یہاں آپ دیکھے گا رشت کی طا بڑھ جائے گا السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے رستے کا سفر آپ کو تھوڑا سا دکھایا تھا میں نے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں یہ ایک زیادہ فیسٹیول پہ ابو دیبی میں آپ ایرگرد دیکھیں بڑی آج بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے اور اچھا ویدر آج جانے کے لیے تو بیسکلی یہ سٹارٹ ہوتا ہے فور اکلاک ہم تھوڑا سا سکس اکلاک آئے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا آنا جانا ہے تو تھوڑی دیر میں یہاں بہت زیادہ راش ہو جائے گا اس سے پہلے بہت زیادہ راش ہو چلو آئے چلتے ہیں یہاں ٹیکٹ سکان کرتے ہیں سکان کرتے ہیں wait just one minute how are you? I'm fine how are you? I'm fine I'm fine I'm fine alright thank you تو وہ بھی ہم سے شکر لگا رہا تھا ہمارے ساتھ اس کا بھی ہلکیل کی ارتوزہ آ رہی تھی اندر آپ کو یہاں سیکیورٹی سے ہو کے گزرنا پڑتے ہیں اور اپنا سارا آپ نے جو بھی آپ کے پاس والیٹو گیا رہا ہے جساں آپ امیگریشن پر گزرتے ہیں ویسے آپ کو گزرنا پڑتے ہیں میرے پاس سوائے گمبل کے ووچ کے اور کچھ نہیں ہے اس کا تھوڑا سا ویو ہے اچھا اس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو انٹرنس پہ ہی انہوں نے لیڈیز کا سیپرٹ بنایا گزرنے کا اور مہنز کا سیپرٹ تو چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بہت ہی سٹوریکل لوگ آ رہی ہے مجھے اس کو دیکھ کر انہوں نے یہاں میپ بنایا ہوا ہے اگر آپ کہاں جانا چاہیں اور آپ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ زکا کے اوپر آپ جانا چاہتے ہیں انہوں نے شیکز ہے فیسٹیول فاؤنٹین بنایا ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے ابھی میں انفرومیشن لے کر آئے ہوں انفرومیشن ڈیس سے تو انہوں نے بتایا کہ میرے اس طرف انٹرنیشنل پویلینز ہیں اور اس طرف میرے سٹولز لگی ہیں اور رائیڈز لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رائیڈز اس طرف رائیڈز ہیں ساری وہ ہم بعد میں آئیں گے پہلے انٹرنیشنل پویلینز کی طرف چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں انہوں نے کون کون سے کنٹریز بنائیں گے اور اس میں ہم نے میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں یہ ویڈیو بہت بھی کٹ ہوگی تو بیس پچیسمنٹ کی ہوگی تو پلیز اس کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سہی طریقے سے انجوائے کر سکیں مجھے میں یہ وارٹر فاؤنٹین کی طرف جا رہا ہوں جو کہ شیخ زید کی یاد میں بنائی گئی ہے یہاں شیخ زید فیسٹیول میں بہت ہی خوبصورت ہے اور میرے خیال میں میں نے ایسی فاؤنٹین اس سے پہلے نہیں دیکھی واہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ کیا بات ہے اس میں اتنا خوبصورت منظر جسا بھج کلیفہ کے پاس جا کے آپ کو آتا ہے نا سیم ویسی وائپز آرہی ہیں ویسی فیلنگ آرہی ہیں بہت ہی پیارا ہے کیا بات ہے مزہ آگئے ہیں مرے یہ دیکھیں کہ یہ ہیریٹیج شیخ زید اور یہ ان کے بیٹے ہیں میرے خیال میں اور اس ایڈ پہ پہ پہن پورا کلچر دکھایا ہے بہت خوبصورت ہے میرے دوسری طرف واٹر فاؤنٹین ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اروڈی دکھا چکا ہوں اور اس کے دوسری طرف ہم اب چلتے ہیں انٹرنیشنل پاویلین میں اور ہسٹوریکل سائٹ پر اور ذرا تھوڑا سا ڈسکور کرتے ہیں کہ ہسٹوریکل سائٹ پر کیا کیا ہے اکورڈنگ کیو دی ہیریٹیج تو انہوں نے اپنے یہاں بورٹس وغیرہ بھی دکھائی ہیں کہ جیسرے کے سے یہ ان کی پرانی بورٹس ہوتی تھی اب تو خیر بہت لیٹس قسم کی بورٹس وغیرہ آگئی ہیں اور ان کے ساتھ نام بھی لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں فتل خیر اور یہ اس کے پیسز وغیرہ بڑے اچھے اچھی طریقے سے انہوں نے پرزرو کیا ہوئے ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں تو تو یہ بھائی کو آپ دیکھ لیں یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں دونوں فیٹفل حال برادر شو اسمک انوار سوری میں نے اسمک کہنا تھا ان کا نام انوار ہے تو یہ آپ سے سیٹ پر دیکھیں یہ بورٹس ہیں دونوں طرف اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہیں یہ سکاف وغیرہ کے لیے اور یہ آگے لیڈیز شاپ ہے میں بہت زیادہ آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں تھوڑا سا سختی ہے یہاں مائنڈ کرتے ہیں لیڈیز کے ان کے اگر ویڈیو میں یا کیمرے میں ان کو لیا جائے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں یہ تھوڑا سا دکھانے کی آپ کو ہریٹیج ان کا یہ ان کے پرانے ڈریسز ہیں جو کہ پہلے پہنے جاتے تھے شاید ابھی پہنے جاتے ہوں دیکھیں انہوں نے سوٹ رکھے ہوں ہیں اسٹوریکل ان کے اور یہ سارے کے سارے ان کی پرفیومز ہیں بخور جسے ہم بولتے ہیں یہاں بھی دنگابی علی کونے پہ شاپ ہے شاہ جی کی شاپ یہ ویسے ممزاہ کر رہا ہوں یہ ویسے انہوں نے بڑی پیری شاپ نہیں اور ان کے سنیکس وغیرہ کے لیے بچوں کے لیے جو کہ ان کے امانی چپس وغیرہ ہیں فیموس ہے کافی یہ لیڈی زباہ کے شاپ ہے یہ ساتھ ہی ہمارے یہ عربی اور پاکستانی جو کیا کہتے ہیں شولز ہیں لیڈیز کی تو چلیں آگے چلتے ہیں یہ لالتن رکھی ہے ہر جگہ پہ یہ بڑی زبادست قسم کے لک دے رہی ہے اور بڑی وہ ایک کلچر کو بھی زبادست بتا رہی ہے کہ ایک پرانے کلچر کی یاد دلاتی ہے یہ دیکھیں یہ پرانے اول ڈریسز اور کلچر ڈریسز جو کہ یہ پہلے پینا کرتے تھے کیونکہ غالباً ایکشلی میں اپنے آپ کو کریک کرتنا چاہوں گا یہاں کہ یہ شاید ابھی پہنتے ہوں گے دیفینیٹلی تو زہری بات ہے اگر پہنتے تو انہوں نے رکھے ہیں اور اس ایڈ پر ایک اور چیز میں یہ نظر آئی ہے مہندی لگانے کے لئے یہ بھی عربوں میں بہت عبددس ٹریڈیشن ہے مہندی لگاتے ہیں یہاں جی سسٹرز دو مہندی لگا رہی ہیں تو ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اگر میں پکچر بنانوں تو آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب پکچرز ہیں بہت ہی خوبصورت پکچرز ہیں اور بڑے عبددس طریقے سے بنائے گئیں یہ سب اچھا پھر ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے سائن بھی کی ہیں جنہوں نے پکچرز بنائیں گے یہ دیکھیں یہ کرنے ہیں یہ میں دل گای جا رہی ہے سیسٹرزیو سیسٹرززیو سدان سودان سو ماشاءاللہ میرے چلیں جی اگے چلتے ہیں ہیریٹیس کلچر کے آلی سائیڈ پر فیلحال تو میں نے ادھر ابھی تک جتنے بھی دیکھیں یہاں کپڑے دیکھیں تو کپڑوں سے آگے چلتے ہیں کچھ بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں اور وہ بیلڈنگ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ مجھے لک دے رہی ہے جیسے سیم جیسے کہ گلوبل ویلیج میں تھا نا تو چلے چلتے ہیں دیکھیں دوہ دس قسم کا اکنیمی ویڈیو موسیقی 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 میں تھوڑا سائیڈ پر آگیا ہوں وہاں آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بہت زبردست قسم کی وہ اب میں مجھے خود بھی وہ الفاظ نہیں پتا میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں یہ کہ اپنے کوئی گیت گا رہے تھے اور جسنا گروپس میں بن کے نا اور آپ دیکھیں زرہ غور سے دیکھیں تو ان کے پاس سٹکس ہیں وہ اس سٹکس کا بھی ایک نام ہے مجھے اس کا نام نہیں آتا بھی یاد نہیں آرہا مجھے اس کا نام ہے اچھلی تو وہ سٹکس کے ساتھ یہ ڈانس کرتے ہیں اور دھول وغیرہ بجاتے ہیں یہ دن اس سٹ پہ ایک بھائی نے تیسیاں کانڈیاں رکھی ہوئی ہیں یہ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ بھی دیکھیں آپ یہ ویسا جیسے ہمارے پرانے پرانا دور تھا اور وہاں صرف لگانے کے لئے ایک لالٹر ہوتی تھی اور خجور کے وہ جو ہٹس بنایا ہوتے تھے تو ویسا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ سب کچھ اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرف کافی شاپس ہیں وہی ٹریڈیشنل کافی شاپس اور دیکھیں لائٹن بھی پڑی ہوئی ہیں اس طرف بھی اور اس طرف انہوں نے کھانے کا سرار یہ انتہاں میرے خیال میں ریسٹورنٹ ہے اس طرف تو ابھی تک آپ کو ڈھول کی اور اس کی وہ آواز آرہی ہوگی وہ میرے پیچھے ہے ابھی تک کافی زیادہ لاؤڈ ہے تو ڈھول ایسا رکھے ہوئے بسا جہاں چپورجی ہوئے گا یہ کھال کی چیز کی ہے اس پورجاں کا دیکھو اسے بڑے مزی کی چیز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھال پڑھیا ہے یا اب نہیں یہ کسی بکرے کی ہے بیریے کیے تو اینیوی یہ جو کھال ہے اس سے میں نے پوچھا آپ کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس سے ہم یہ دھول بناتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ریکویسٹ پر یہ بنا کے دیں گے مطلب کہ ڈھولکی آپ کو یہاں بنا کے دیتے ہیں ضرور دس یا اور یہ بھی ویسے ٹریڈیشنل سا ہے آپ ور سے دیکھیں تو خجور کے پتے ہیں چاروں طرف کھالیں لٹکی ہوئی ہیں انہوں نے سکا کے یہاں نا ٹرائی کر کے کھالوں کو یہاں رکھا ہوا ہے اور اندر بھی ڈھولکی رکھی ہوئی ہیں تو میرے حال میں پروسس بنانے کا اندر ہی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے انسٹرومنٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں سارا تو یہ ایس اب مجھے آئیڈیا بھی ہو گیا پہلے مجھے تھوڑا سا ڈاؤڈ تھا یہ کھالیں سامنے اور ڈھول رکھے ہوئے ہیں یہ ریسٹورنٹ ہے اگر آپ گھوم پھر کے تھا گئے ہیں تو یہاں آپ آ کے تھوڑا سا بیٹھ کے کھانا شانعہ کھا سکتے ہیں سنیکس بھی رہ کر سکتے ہیں تو یہاں کسپنو سیرفسیز کے لئے بہت سارے لوگ ہیں یہ دکھیں پیچھیں سسٹر بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کہیں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو کچھ ایک قسم کی تو آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے فورا نہیں تو جی اس خیمر کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اصل کجور ہے شکر ہے میں نے اٹھا کے مومن ہی ڈال لی ہے سرمی کے بنی ہوئی ہیں میرے سارے دام جوانی میں باہر آ جانے تھے تو آپ یہ دیکھیں بڑا خوصورت سا خیمہ سجایا ہوا ہے اس کے اندر یہ کوئی شولز وگرہ بنا کے دیتے ہیں ابھی یہ سسٹر بتا رہی تھی کہ شولز وگرہ بنا کے دیتے ہیں ان کی تو ادھر بھی وہی ڈانس شانس کا انتظام ہونے لگا ہے کیونکہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کو ان کے جو ہیڈ ہیں وہ اجازت دیں گے تو پھر یہاں سٹارٹ کریں گے پھر ادھر ڈھول کے بجائے انہوں نے میوزک رکھا ہوا ہے میوزک سسٹم رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مائکس ہیں تو مائکس میں ہیں آپ گانے گاتے ہیں اور انٹیٹین کرتے ہیں جو لوگ آئے ہیں اس طرف یہ سپیکرز وگرہ پڑے ہوئے ہیں چلتے ہیں اس طرف آپ دیکھیں تندور لگا ہوا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں یہ تندور کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تو اس طرف یہ کوئی تندور سا لگا ہوا ہے اور چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ ہلا رہے کچھ ہاتھوں خوشبور رہی ہے بخور وغیرہ کی پوچھتے ہیں ان سے کر کے رہے ہیں یہاں بھرگر یہاں اومانی حلوہ ہاں جی وہی بات ہے اومانی حلوہ ہے یہ تو ٹوائی کرتے ہیں یہ بھی یہ دیکھیں اس طرف انگریڈینٹس رکھیں وہ انہوں نے دوسرے طرف بھی یہ ہی ہے میرے خیال میں جب زیادہ بیزی ہو جاتا ہے تو دونوں پھر یوز ہوتے ہیں تو یہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں اومانی حلوہ بن رہا ہے میں نے اتنے بڑے کڑائے میں حلوہ بنتے ہیں پہلی بار دیکھا ہے تو ٹوائی کیلئے یہ دیکھیں یہ لے کے آئیں ٹیسٹی ہے تھوڑا سا چوئی سے ہے پہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے بہت نائس ہے اس طرف اونٹھ ہیں یہ چھوٹا کیمل کا بچہ ہے یہ بڑا ہے انہوں نے اپنے کلچر کا یہ حصہ بھی انہوں نے دکھایا ہے کیونکہ بہت اچھا ہے اور دکھانا پہ چاہیے ادھر دیکھیں ریت ہے اس طرف کیونکہ یہ ریت کا جانور ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرح اس طرح اس ماحول میں رکھا ہے تاکہ یہ بھی اڈجیسٹ کر سکے تاکہ 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 چلیں تو چلیں تھوڑا سور ڈسکور کرتے ہیں اور اس طرف آئیں یہ چوپنگ بورڈ پڑھا ہوا ہے دوسری طرف سے آتے ہیں اور دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ کیا آئیے آگے فوڈ کوٹس ہیں میرے خیال میں سو فار میں نے چتنے ابھی تھوڑا سا نظر دھڑا کے دیکھئی آپ اس طرف دیکھیں یہ فوڈ ٹرکس ہیں اور فوڈ ٹرکس کے بعد اس طرف کو انہوں نے سارے سیٹنگ بنائی ہوئے تاکہ بیٹھ کے کھا سکیں اس کے رائٹ آنڈا کونر وہاں البیک ہے البیک چلتے ہیں البیک بیسکلی سعودین میرے خال میں ہے کی ایف سی ٹائپ چکن ہے تو اس کی برانچز اب یو ایمی بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں اچھا ادھر میں نے آپ کو ایک چیز بتانی ہے وہ یہ کہ یہاں نا ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کچھ کنٹریز بھی ہیں جو طرح ایفریکہ ہے ایران ہے سیم لائک گلوبل ویلیج کی طرح تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے فرس پارٹ میں میں خود یہاں آیا ہوں تو میں خود بھی بڑا انجوائی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ہسٹوریکل چیزیں ہیں اور ایسا کلچر بہت اچھا لگتا ہے اور ایسا کلچر بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے آکے بہت مزا ہے یہاں اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ایسا چھوڑی چھوڑی چیزیں ہم آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں یہ میرا بھی فرسٹ ہو رہا ہے اور آپ کا بھی آجیں